اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر امران اور آج بہت دنوں کے بعد واپس آ گیا ہوں تھوڑا سا تھکا ہوا تھا تھکن منٹلی طور پر تو میں چل کر رہا تھا موویز دیکھ رہا تھا ادھر ادھر تھوڑا دوستوں میں ہنگ آؤٹ کر رہا تھا چھوڑا سا بریک لیا ہوا تھا میں نے کمیونٹی پر کہا تھا کہ طبیت صحیح نہیں ہے طبیت یہ تھی کہ دماغی طور پر میں مجھے مدہ نہیں آرہا تھا کچھ کام کرنے میں تو ہو جاتا ہے پروکریسٹینیشن سستی نیستی جو بولو کاہلی ہاں آرام کر رہا تھا ٹھیک ہے آرائیڈ دوسری چیز آج کی جو کلاس ہے ہماری وہ ہے ٹرم پاتھ بہت کومن سی چیز ہے بہت سارے لوگ کو آلیڈی پتا ہے بہت سارے سرونٹس کو آلیڈی پتا ہے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کو ابھی تک کہ ٹرم پاتھ کا نہیں پتا اور ٹرم پاتھ کیا ہے کیسے ہوگی وہ آج کی کلاس میں دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹرم پاتھ میں یہاں پر ایک نیو کمپوزیشن لے رہا ہوں کنٹرل اینڈ کیا ہے میں نے اور اپنی ایش ڈی سیٹنگز میں نیو ٹھیک ہے اور ایک آپ بنا لیں کچھ بھی اوبجیکٹ ویکٹر آئی جس وانٹو تیل یو کہ آپ کس طرح سے ٹرم پاتھ کو یوز کرتے ہیں بائی ڈیفول جب آپ ویکٹر شیپز بناتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے اوبجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں جس میں سٹروک نہیں ہوتا جیسے میں نے یہ بنایا میں نے ایک سمپلی سکوئر بنایا تو آپ کے پاس کچھ یوں آ رہا گا کہ اس میں فل ہوگا کچھ بھی اور سٹروک نہیں ہوگا آپ نے یہ کرنا ہے کہ فل کو نن کر دینا کس طرح سے کریں گے سمپلی یہاں جو فل لکھا ہوا ہے کلر پہ کلک مت کیجئے گا فل جو لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کیجئے گا تاکہ فل اپشنز کھلیں یہ ایک چھوٹا سا پینل آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر یہ والا بٹن دیا ہوا ہے نن یہ کر دیں تاکہ اس میں سے فل آف ہو جائے دوسرا کام سٹروک کلک کریں اور جو آپ کو کلر چاہیے وہ پھر آپ سیلیک کر لیے گا پہلے تو یہاں سے یہ سیلیک کر لیں سولیڈ چاہیں تو گریڈین بھی کر سکتے ہیں بہت یس لیٹس کو فور سولیڈ اور یہاں سے آپ جو بھی کلر دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسٹروکی ویٹھ کم زیادہ کرنی ہے آپ یہاں سے کم یا زیادہ ایزیلی کر سکتے ہیں سو ٹرم پاتھ ہے کیا ٹرم پاتھ یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹروک ہے وہ بنتی ہوئی آئے گی کس طرح سے بائی ڈیفول آپ کے پاس یہاں پر کوئی آپشنز نہیں ہوں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ کونٹینٹ کے سامنے آپ کے پاس ایک یہ چھوٹا سا ایڈ کا ایرو دیا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور یہاں سے آپ لیں گے ٹرم پاتھ ٹھیک ہے اس ٹرم پاتھ کے اندر اگر آپ آ جائیں تو آپ کے پاس دو تین ویلیوز ہیں سٹارٹ ان این آفزیٹ سو اس وقت سٹارٹ زیرو پر ہے انڈ ہنڈڈ پر ہے انڈ آفزیٹ زیرو پر ہے تو لیٹس اے اگر میں اس انڈ کو کم کرتا ہوں تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا سٹروک ختم ہوتے جا رہا ہے اگر میں خلیص انڈ کو ہی اینیمیٹ کر دوں یہاں سے یہاں تک تو یہ آپ کی پاتھ آپ کو دیکھے گی کہ بنتی ہوئی آ رہی ہے ٹھیک ہے ہاں اگر آپ البتہ یہ کرنا چاہیں کہ جی آپ کا پاتھ اس میں پوری بنتی ہوئی نہ آئے کم ہی رہے ٹھیک ہے تو پھر آپ ایک کام کریں اس کو اینیمیٹ ہی نہ کریں آپ یہ کریں کہ لیٹس اے میں نے اتنا حصہ بنا دیا انڈ والا پارٹ میں نے تھوڑا سا ایٹ پرسنٹ اور اینیمیٹ کر لیں آپ آفزیٹ کو لائک میں نے یہاں سے تقریباً پانچ سیکنڈ تک تین راؤنڈ سے دیتے ہیں سو اب دیکھئے گا کہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ اتنا ہی حصہ ہے جو کہ یہاں پہ چلتا رہے گا ریمیمبر اس کو دیکھ کر کچھ یاد آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو نوکی اوالا سنیک گیم نہیں پلیز مجھ سے یہ نہیں پوچھنا ہے وہ سنیک گیم کی اینیمیشن کیسے بنے گی پلیز سوچ لیجے گا آپ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے ایک چیز چھوٹی سی کہ جو اگر آپ غور سے دیکھیں ہمارے سٹروک جو ہے ایڈ اینڈ سے بلکل سٹریٹ آ رہا میں چاہ رہا ہوں یہ راؤنڈ آئے تو آپ اپنی اس پاتھ کو یعنی کہ ٹرم پاتھ کو بند کریں سٹروک پہ جائیں اور یہاں پر آپ کے پاس سٹروک کے کچھ آپشنز آ رہے ہیں یہاں پر آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آہ لائن کیپ یہاں پر اس پر کرنٹلی بٹ کیپ دیا ہوا ہے let's go for round cap that's it یہ اب آپ کا round cap ہو جائے گا اور تھوڑا سا smooth لگتا ہے i hope یہاں تک کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا right now اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی center سے grow کرے اور end تک جائے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے کہ simply میں اس کی ساری animations پہلے ختم کر رہا ہوں اور simply اس میں ہم جائیں گے trim path میں یہ اور اس کو میں ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے so ابھی currently ہمارا یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہو کہ اس کو آپ رکھو 50 پہ اس کو بھی آپ رکھو 50 پہ ٹھیک ہے and اس کے بعد آپ end اور start دونوں کا animate کریں گے تقریباً ایک سیکنڈ میں یہ ہو جائے گا hundred اور یہ ہو جائے گا zero so اب اگر چلا کے دیکھیں تو یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل اس جگہ نیچے سے شروع ہو یا جہاں سے بھی شروع ہو آپ ایک کام کریں اس کو تھوڑا سا پیچھے لیں offset کو تھوڑا سا change کر لیں جہاں سے آپ چاہ رہے ہیں so اگر آپ نیچے سے چاہ رہے ہیں تو اس کو یوں offset کر لیں تقریباً 45 پہ and اب چلا کے دیکھیں تو یہ نیچے سے بنے گا اوپر تک ٹھیک ہے i believe آپ لوگ کو یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا it is quite simple اتنا زیادہ difficult نہیں ہے alright so یہ ساری چیزیں کہاں use ہو سکتی ہیں آپ کوئی lower third بنانا چاہ رہے ہیں یا title بنانا چاہ رہے ہیں اس کے get boxes آپ لوگوں نے کئی مرتبہ animate ہو کر بنتے بھی آتے دیکھوں گے ہاں اس کو اگر آپ easy ease وغیرہ کر لیں تو اور مزیدار سی چیز ہو جائیں گی see this میں ان سب کو select کر کے f9 press کر رہا ہوں اور let's go to graph editor اور اس کو بھی تھوڑا سا میں یوں کر رہا ہوں کہ یہ چیز تو یہ سٹارٹنگ میں تھوڑا جھٹکے سے سٹارٹ ہوگا see this یہ چیز so yes i believe آپ لوگوں کو trim path اس سمجھ میں آیا ہوگا کافی کام کی چیز ہے کافی سارے shapes کے اوپر آپ اس کو use کر سکتے ہیں and i believe آپ لوگوں کو یہ لابس پسند آئی ہوگی ہے اگر پسند آئی تو please like کریں اور subscribe کریں اگر subscribe نہیں کیا تو thank you